ناظرین اکرام طالبان کی جانب سے کابل پر قبضے کے بعد امریکہ گھنڈا گردی پر اتر آیا ہے طالبان کی جانب سے کابل میں داخل ہونے کے بعد صدارتی محال پر قبضہ کیا گیا جس کے بعد طالبان نے پیش قدمی کرتے ہوئے کابل کے ائرپورٹ پر قبضے کی کوشش کی ہے جس پر امریکی فوج کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس میں ابتدائی طور پر پانچ افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ہے طالبان اس سب کے باوجود کابل کے اندر امریکی سفارت خانے پر بھی قابض ہو چکے ہیں اور وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے روسی میڈیا کے مطابق کابل ائرپورٹ اس وقت امریکی فوج کے کنٹرول میں ہے دوسری جانب امریکی اہلکار نے موقف اپنایا ہے کہ ہوائی اڈے پر لوگوں کا حجوم بے کابو ہو رہا تھا لوگ رنوے پر بھاگ رہے تھے حجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی افغان اینی شاہدین کا بھی یہی کہنا ہے کہ امریکی فورسز کی فائرنگ سے کئی افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب کابل ائرپورٹ پر سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث قومی ائرلائن پی آئی اے نے کابل آپریشن معتل کر دیا ہے درجمان کے مطابق مذکورہ فیصلہ وزارت خارجہ اور افغان سیول ایوییشن کی مشاورت سے کیا گیا ہے دیگر مختلف فضائی کمپنیوں نے بھی افغان حدود سے بچنے کے لیے روٹس تبدیل کر لیے ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یہ اقدام کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے امریکی حکام کے مطابق ملٹری پروازیں سفارتی عملے اور غیر ملکی سٹاف کے لیے ہیں دوسری جانب طالبان کے قبضے کے بعد شہریوں میں شدید خوف و حراس پایا جا رہا ہے ہر کوئی افغانستان سے نکلنے اور جہاز پر چڑھنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا رہا ہے ائرپورٹ پر شدید رش اور افرہ تفریق عالم کو دیکھ کر کابل سے کمرشل پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو ائرپورٹ سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے ناظرین اکرام پندرہ اگست دو ہزار اکیس کا دن طالبان کے لیے بڑا اہم دن ہے جب طالبان نے ایک سپر پاور اور اس کی ٹینڈ فوج کو شکست دے کر بیس سال بعد دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا ہے اس وقت افغانستان کی ڈوبتی کشتی میں نفسہ نفسی کا عالم ہے اور اس وقت پاکستان کے خلاف بھونکنے والے بڑے بڑے دعوے کرنے والے طالبان کو شکست کی بڑھ کے مارنے والے لوگ عزبوکستان بھارت اور دیگر ممالک میں فرار ہو چکے ہیں اس وقت بھگدر بھی مچی ہوئی ہے بھارت کے لیے آج یوم آزادی یوم سیاہ میں بدل چکا ہے چودہ اگست کو مودی نے افسوس کا دن قرار دیا تھا لیکن مودی کے لیے بڑی تباہی پندرہ اگست کو مقدر تھی جب طالبان نے افغانستان میں موجود تمام بھارتی امارتوں اور سفارت خانوں پر قبضہ کر لیا اور انڈین کمیونٹی نئی دیلی فرار ہو گئی زی نیوز کے مطابق مودی نے چودہ اگست کو اعلان کیا تھا کہ ہم اس دن کو خوفناک تباہی خون اور تکلیف کے دن کے طور پر منایا کریں گے افسوس کیا کریں گے کہ تقسیم میں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا اس پر پاکستان نے رسپونس بھی دیا پاکستان کے فاران آفیس کی جانب سے بڑا مو توڑ جواب دیا گیا لیکن اس سے بھی زیادہ بری آج کے دن ہوئی جب بھارت کی بھاری انویسمنٹ بھی ڈوبی اور ابھی آپ کوئی بھی بھارتی چینل لگا کر دیکھ لیں ہر جگہ طالبان کی فتح پر سوگ منایا جا رہا ہے اور بھارت نے اپنے ہی پندرہ اگست کے یوم آزادی کے دن کو یوم سوگ میں بدل دیا ہے پورے افغانستان سے بھارت کا صفایہ ہو چکا ہے تمام کانسلیٹ بند ہو چکے ہیں دوہزار ایک کے بعد سے بنائے جانے والے چار کانسلیٹ بند ہو چکے ہیں جو پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی غرض سے بنائے گئے تھے پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ آج ائر انڈیا کا آخری جہاز افغانستان سے نکل گیا ہے جس میں ایک سو چھپن بھارتی موجود تھے ناظرین اکرام دوسری جانب طالبان مجاہدین کے کابل میں داخل ہونے کے بعد امریکی سفارتکار ہیلیکاپٹروں کے ذریعے فرار ہو چکے ہیں افغاندار الحکومت میں امریکی سفارت خانہ بند اور پرچم اتار دیا گیا ہے فرار سے قبل عملے نے حساس مواد اور علات نظر آتش کیے ہیں امریکی شہریوں کو محفوظ ٹھکانوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ فوج کے ذریعے یومیاں ہزاروں افراد نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں نفصیلات کے مطابق طالبان کے کابل میں داخل ہونے کے بعد امریکی سفارتکار ہیلیکاپٹروں کے ذریعے سفارت خانے سے فرار ہو چکے ہیں امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں ہیلیکاپٹر لینڈ کرتے دیکھے گئے جبکہ عملہ خصوصی گاڑیوں کے ذریعے بھی فرار ہوا اس دوران سفارت خانے سے دھواں اٹھتا رہا امریکہ نے اپنے اہلکاروں کو نکالنے کے لیے کابل ائرپورٹ اور سفارت خانے کے درمیان ائر برج بنایا اور چینوک اور اپاچی ہیلیکاپٹروں کے ذریعے اہلکاروں کو کابل ائرپورٹ منتقل کیا جاتا رہا اور وہاں سے کام ائرلائن کے ذریعے ان کو دبائی اور جرمنی کے راستے امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے تاہم سیاسی اقتدار کی منتقلی اور سیاسی مفاہمت کے نتیجے میں بہت سے ممالک کے سفارت خانے کھولے رہنے کا امکان ہے ناظرین اکرام کابل میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حساس مواد کو جلانا شروع کر دیں یہ حکم طالبان کی تیزی سے کی جانے والی پیش قدمی کے باعث کیا گیا جاری کیے جانے والے ایک میمورینڈم کے مطابق عملے کو کہا گیا کہ وہ سفارت خانے یا دوسرے مقامات پر موجود اہم آلات اور دستاویزات کو تلف کر دیں تلف کیے جانے والے مواد میں ایسی اشیاں کی شمولیت یقینی بنائیں جن پر سفارت خانے یا ایجنسی کا کوئی لوگو امریکی جھنڈا یا ایسی اشیاں ہوں جن کو پروپوگینڈے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے امریکی فورسز نے کابل میں عموری سفیر روس ویلسن کو ہوائی اڈے پہنچا دیا ہے جبکہ سفارت خانے سے امریکی پرچم اتار دیا گیا ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سفارت کاروں کو زلہ وزیر اکبر خان میں واقع ائرپورٹ لے جایا گیا امریکی سفارت خانے کا پچاس سے کم عملہ کابل میں موجود تھا امریکی سفارتی عملے کو افغانستان سے نکالنے کے لیے کابل کے ہوائی اڈے پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ابھی تازہ ریپورٹ کے مطابق پانچ افراد کو امریکی افواج کی جانب سے حملے میں شہید کیا گیا ہے امریکہ نے روزانہ کی بنیاد پر کابل سے ہزاروں افراد کو نکالنے کی تیاری کر لی ہے امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ الٹ کے مطابق کابل کے ائرپورٹ پر فائرنگ اور آتش زدگی کی جو اطلاعات ملی ہیں ابھی تک ہلاکتوں کی حتمی ریپورٹ تیار نہیں ہو سکی امریکی سفارت خانے کی ویب سائٹ پر خبردار کیا گیا ہے کہ امریکی شہری محفوظ مقامات پر ہی رہیں امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ کابل میں اپنے سفارت خانے کی امارت کو کابل کے ہوائی اڈے پر منتقل کر رہا ہے اس لیے ہمارے فوجی وہاں تھے تاکہ ہم یہ کام آسن طریقے اور باحفاظت کر سکیں امارت کو وہاں منتقل کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھی وہاں سے نکل کر ائرپورٹ جا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سفارت خانے کے پاس ان افراد کی فیرست موجود ہے جنہیں باحفاظت وہاں سے نکالا جانا ہے اور ہم اس کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں امریکی حکام نے علاقے میں موجود امریکی شہریوں کو مسلسل بدلتی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر محفوظ ٹھکانوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے امریکی سفارت خانے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی امریکی جسے کابل چھوڑنے میں مدد درکار ہو خود کو آن لائن ریجسٹر کروائے کیونکہ سفارت خانہ بند کر دیا گیا ہے انٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکی فوجیوں پر حملہ ہوا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا جیسا کہ ائرپورٹ پر طالبان کے حملے کے خطرے کے پیش نظر تا امریکی فوجیوں کی جانب سے طالبان پر فائرنگ کی گئی ہے انہوں نے واضح کیا کہ افغانستان میں رہنے میں اب امریکہ کا کوئی مفاد نہیں ہے طالبان کے کابل تک پہنچنے کے بعد نیٹو کا کہنا ہے کہ افغان تنازع کے سیاسی حال کی ضرورت آج ماضی سے کہیں زیادہ ہے ہم اس تنازع کے سیاسی حال کی تلاش کے لیے افغان کوشش کی حمایت کرتے ہیں نیٹو مسلسل افغانستان میں بدلتی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے ہم کابل ہوائی اڈے پر آپریشنز بحال رکھنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں تاکہ افغانستان کا بیرونی دنیا سے رابطہ قائم رہے